بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیر خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں جو ریسپی بنا رہی ہوں وہ ہے دودھ دولاری دودھ دولاری میں کس طرح سے آسانی سے تیار کروں گی بس یہی ریسپی میں آج آپ کو دے رہی ہوں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے میں نے پتیلے میں سب سے پہلے لیا ہے یہ دو کلو دودھ دودھ کو میں نے گرم کرنے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دودھ گرم ہوتا ہے اتنی دیر میں میں نے یہ لیا ہے دودھ سے تین ٹیبل سپون کسٹر پورڈر اور کسٹر پورڈر کو دودھ میں حل کر کے لے کر آتی ہوں دودھ میں ہمارے عبال آ چکا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا کب سے تھوڑی سے زیادہ میں نے چینی لی ہے اور چینی کو میں اس دودھ میں ڈال دوں گی چینی میٹھا آپ اپنے پسند کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں چینی ہماری حل ہو چکی ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ کسٹر پورڈر جو کہ میں نے تین ٹیبل سپون لے کر دودھ میں حل کر لیا تھا اور اس کو بہت آہستہ آہستہ ہلاتے ہوئے مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس میں کوئی گھٹلیاں نہ رہیں اس بات کا خیال لکھئے گا اور یہ دودھ کو ہلاتے ہوئے میں اس میں ڈالتی جاؤں گی کسٹر کو مجھے اس میں پکانا ہے تاکہ کسٹر اس میں کچھا نہ رہے کیونکہ کچھا بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اسے کچھ دیل کے لیے میں پکاؤں گی دودھ کے ساتھ ہی کسٹر اور دودھ کو پکاتے ہوئے مجھے دو سے تیل میٹھ ہو چکے ہیں کیونکہ اسے پکانا بہت ضروری تھا اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ابلی ہوئی رنگین سیمینیاں جو کہ میں نے ایک کپ لی تھی اور ان کو ابال کر اور پانی چھان لیا ہے اور یہ ابلی ہوئی سیمینیاں میں اسی میں ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اچھا میں نے ان کو ابلی ہوئی رنگین سیمینیاں اگر آپ چاہیں تو بغیر ابلی ہوئی ڈال سکتے ہیں اس میں یہ رنگین سیمینیاں ڈالنے کے بعد بھی میں اسے کچھ دیر پکاؤں گی اچھا یہ جو ہم بنا رہے ہیں دودھ دلالی یہ بہت زیادہ گاڑا نہیں ہوتا ہے دودھ اس کا نورمل سا گاڑا رکھنا ہے ہمیں کیونکہ اس میں دوسرے اجزہ جو تھلے ہونے کے بعد آئیں گے تو یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا اور جب ہم لبے شیری بناتے ہیں تو اسے بہت زیادہ گاڑا رکھا جاتا ہے اس میں کسٹڈ کی مقدار کو زیادہ لیا جاتا ہے میں نے یہاں پر ونیڑا کسٹڈ لیا ہے آپ جو بھی پسند کریں وہ فلیور اس میں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں نازم میں نے اس کو اتنا گاڑا رکھا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ گاڑا رکھ سکتے ہیں لیکن میں اسے اتنا ہی گاڑا رکھوں گی اور اچھا چولہ بن کرتے ہوئے اب میں اس کو تھنڈا کروں گی تھنڈا ہونے کے بعد جو جو اجزہ اس میں شامل کروں گی اس میں ڈالوں گی وہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازم میں نے اس آمیزے کو تھنڈا کر لیا ہے یہ جو میں نے بنایا تھا کسٹڈ دودھ اور سیمہیاں ڈال کر اور آپ میں اس میں ڈال دوں گی سب سے پہلے یہ کنڈنس ملک اور جتنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں یہ کنڈنس ملک میں نے اس میں ڈال دیا ہے تقریباً میں یہ ڈالوں گی آدھا ٹین یہ میں نے اس میں آدھا ٹین کنڈنس ملک کا ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں دوسرے اجزہ ڈالوں گی وہ دکھاتے ہوں کنڈنس ملک ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ جیلی جو کہ میں نے گھر میں جمعائی ہے اور یہ ہرے کلر کی جیلی میں اس میں ڈال دوں گی آپ جتنی چاہیں ڈال سکتے ہیں اس میں اور اب میں یہ لال کلر کی جیلی اس میں ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی یہ جو میں نے لیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ رنگین میں نے یہ ہے رازگلے جن کو ہم چمچم بھی کہتے ہیں یہ ڈال دوں گی اور جتنے چاہے اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی اس میں یہ کیلے اچھا اس دودھ دولاری میں آپ اپنی پسند کے مطابق جو بھی ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں جو آپ کو مل جائیں یہ دیکھیں گے میں نے کیلے بھی ڈال دیا اس میں ہحلالوں گی اور اب میں ڈالوں گی یہ کیوی جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اگر آپ کو انگور ملے تو انگور بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ بہت مزیکیلب ہے اور اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ پائنےپپل کوڑے پائنےپپل کوڑا کے لیا ہے اور یہ بھی میسی میں ڈال دوں گی اب میں ڈال دوں گی اس میں یہ فروٹ کوکٹیل جو کہ میں نے ٹین کا لیا ہے اور یہ بھی بیسے میں ڈال دوں گی اگر آپ نہ ڈالنا چاہے تو صرف فریش فروٹ ہی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ اسی سے بھی مزیدار بنے گا اور یہ دیکھیں آپ اتنا گاڑا ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی آخر میں یہ سیت جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری دودھ دولاری بلکل تیار ہے اور اب میں اسے سرپ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ اسے کسی بھی اپنے پسندیدہ برتر میں سرپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس طرح سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری دودھ دولاری بلکل تیار ہے آپ ضرور گھر میں ٹریائی کیجئے گا آپ کو کیسی لگی میری آرکی یہ سیمپل سادہ اور آسان سی ریسپی اگر پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری آرکی یہ ریسپی جس طرح سے چاہے آپ اسے سجا کر سرپ کر سکتے ہیں آپ اسے تھریج میں اچھا تھنڈا کر کے اور پھر سرپ کیجئے گا میں نے یہ آپ کو ابھی بغیر تھنڈا کیے ہی دکھایا ہے انشاءاللہ سے تھنڈا کر کے پھر سرپ کرلوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزاری چھے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیا کیجئے اپنے دوستوں میں فیملی میمبرز میں چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی